السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا بھی ایک سوال سی کہ آیا کے سرکار نے اپنی زندگی دے بیچ امت دی طرفوں کوئی قربانی کیتی تھی کہ جو غریب نے جا قربانی دی سکت نہیں راستے سرکار نے انہوں نے نام دی کوئی زندگی جا اپنی دیچ قربانی کیتی تھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح کے آپ نے آڈیو کی صورت میں یہ سوال سنا کیا نبی کریم علیہ السرات والسلام نے اپنے امتیوں کی طرف سے قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنے امت کی طرف سے بھی قربانی کی امت سے مراد امت اجابت ہے اور امت اجابت دو طرح کی یعنی وہ امتی جو مالک نساب ہے ایک وہ امتی جو مالک نساب نہیں یعنی جس کے پاس اتنی مالیت نہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے یعنی آپ کی امت کے جو غریب اشخاص ہیں فقیر شخص ہیں آپ نے اپنے ان غریب امتیوں کی طرف سے قربانی کی جو کہ احادیث کی بہت زیادہ کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے یعنی سنن ابودعو شریف کے اندر ابن ماجہ کے اندر دارمی کے اندر ترمزی شریف کے اندر احمد کے اندر اسی طرح مشکات المصحبی میں یہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچتر نمبر ہے اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہا کہ زباہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الزبہ کب شینی اقرائینی املہینی موجوعینی کہ نبی کریم علیہ السلام نے عید الازحا کے دن دو مہنڈے سنگوں والے کالے اور سفید رنگ کے اور خصی یعنی کالے سفید رنگ کے سنگوں والے دو خصی مہنڈے زبا کیے اور جب ان مہنڈوں کو زبا کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو لٹا کر ان کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے زبا کرنے سے پہلے دعا پڑی انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلات ونسک ومحیائی وممات للہ رب العالمین لا شریک له وَبِزَارِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہم منکا وَلَكَ عَمْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بسم اللہ واللہ اکبر سُمَّ زَبَحَا یہ دعا پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اس جانور کو زبا کیا اور ترمسی شریف کے اندر اس طرح الفاظ موجود ہے زَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُمَّ حَازَ عَنِّي وَعَمْ مَنْ لَمْ يُدْحِي مِنْ اُمَّتِ نبی کریم علیہ السلام نے جانور کو لٹا کر اس سے پہلے دعا پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھے اللہ اکبر کہ کے جانور کو زبا کرنے لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اللہمَّ حَازَ عَنِّي اے اللہ حَازَ عَنِّي اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرماؤ وَعَمْ مَنْ لَمْ يُدْحِي مِنْ اُمَّتِ اور میری امت میں سے وہ غریب شخص جو قربانی نہیں کر رہے یعنی وہ صحبہ استیطات نہیں اس کے پاس اتنی مالیت موجود نہیں کہ وہ قربانی کر سکے میں اللہ کا محبوب ہو کر اپنی امت کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں یہ واضح طور پر ہمیں مل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنے غریب امتیوں کی طرف سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کی اور محدثین کی اس کے بارے میں بحث ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے قربانی زبا کر کے اپنی تمام اس غریب امت کو کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو بھی اس سوا میں شریک کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی اللہ کے محبوم علیہ السلام کی پیاری پیاری قربانی جیسی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ آلم ورسولہ